پہلے نام بتائیں گے اب یوں ہے کہ ایڈوکیشن کے بہت سے ایسپیکٹس ہیں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ایڈوکیشن کے حوالے سے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈوکیشن کا بہت کم بجٹ ملتا رہا ہے ابھی تک وہ ایڈوکیشن کا بجٹ ہے وہ کم ہے دوسری خوابی یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے سکولز کالجز یونیورسٹی جائیں بہت کم بنائی ہے اور یہ سارا جو سلسلہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں ان کے اپنے پرائیوٹیز ہوتی ہیں ایڈوکیشن کے ایسی چیز نہیں ہے جو بزنس مینوں کے حوالے کی جائیں تیسری خرابی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہیں ہم کی کمی ہے لے کر افسوس اس بات پہ ہے کہ جو لوگ پڑے لکھے ہیں اور وہ ڈیر لکنگ پر جوبز ان کو بھی مثال پچھنے دنوں انہوں نے کوئی اسامی عام مستحر کی تھی تو اپلیکنٹس جو ہیں وہ بے شمار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوالیفائیڈ لوگ ہیں جو پڑھا سکتے ہیں وہ بے شمار ہیں اور یہ وہ بیکار بیٹھے ہیں تو یہ جو انتظام میاں کی خرابیاں ہیں اور گورنرز کی خرابیاں ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا نظام تعلیم جب دیترہ مداثر ہوا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر زیادہ تھوڑ اسی ڈیٹیل سے کریں تو اس میں سسٹم جو ہیں وہ تقریباً تین چار ہیں تو قومی وعدت کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم ایک ہو کہ یہاں گورنمنٹ کے سکول کالجز ہیں جن کو اب لوگ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ ادھر ان کا میال طرح اچھا نہیں ہے پرائیویٹ سکولز ہیں تو وہ اس میں بھی کوئی دو تین کیٹیگریز ہیں تو اب ہر سکسی پرائیویٹ بڑے سکولز ہیں وہاں جائیں چھوٹے سکولز بھی ہیں بہت سے جو بلی مندوں میں بھی انگریش میڈیم سکولز ہیں اس کے بعد مدرسوں کا سسٹم ہے تو یہ جب تک یونی فارمیٹی نہ پیدا ہو اور ہر چیز جو ہے وہ بصنی یہ مدرسے کا نظام ہے یہ بھی کومبت کے اندر ہونا چاہیے اسی طرح یہ جو پرائیویٹ سکٹر ہے اس کو کم کرنا چاہیے اور گورنمنٹ سکولز کالجز ہیں وہ زیادہ ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے اور غریب آدمی کیا آج سے نکل گئی ہے تو یہ خرابیاں ہیں بڑی سیریز جب تک ان خرابیوں کو نہ دور کیا جائے بجٹ نہ بڑھایا جائے وہ لوگ جو تعلیم آسل کرنے کے باوجود بیکار بیٹھے ہیں ان کی تعداد مہزاروں میں ہیں جو جن کے پاس ڈگریز ہیں اور ان کو نوکرییں نہیں مل رہی ہیں تو یہ بسیکلی سارا بزار جو ہے وہ گورنمنٹ سکتا ہے سر سنگل نیشنل کررکلم کے حوالے سے جو 2006 میں مشارف صاحب نے بھی ایک کررکلم انٹردیوز کروایا تھا اس میں بھی بہت ساری خرابیوں کا نشاندہ ہی کی گئی تھی کہ جیسا سارے ہی سوہوں میں ایک ہی طرح کی مطالعہ پاکستان لے دی گئی ہے حالانکہ ریجنل لیول پر بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کیا چیزیں ہیں دیکھیں یہ جو یقصہ نظامِ تعلیم کی بات ہے یا یقصہ نساب کی بات ہے اچھا یہ ایک نعرے کے طور پر یا ایک کونسپٹ کے طور پر تو ایک لگتا ہے بڑا اٹریکٹیو ہے دل پر جائے لیکن پریکٹیکل دفکلٹی اس میں بہت زیاد ہیں ایک دفکلٹی تو یہ ہے کہ ہمارے ہم پانچ صوبے ہیں اور ان پانچوں صوبوں کی جو معاشرت ہے یہ کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اب ایک تو پاکستانی ہی ہے تا بچیس پومت اس کو تو ہم نے پرموٹ کرنا ہے لیکن جو ڈیجنل ڈیفرنسز ہیں اور جو زبانیں ہیں ان کی اپنے اپنی ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر آپ یقصہ نظامِ تعلیم کرتے ہیں سارے ملک میں تو بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ٹیچرز ہی نہیں ملیں گے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سکولز ہی نہیں ہیں جو رہے ہیں تو وہ بہت ابتدائی شکل میں ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک ایک آئیڈیل تو ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ ایسے خرچ کرنے پڑیں گے ایڈیوگیشن کو بجرد دینا پڑے گا کوالیفائی ٹیچرز اور اس کے علاوہ رسرچ کا کام ہے نا یہ تو کہ ہر صوبہ کیا بڑھائے کن چیزوں میں وہ کامن ہو پانچوں صوبہ ایک جیسا مواد ہو اور کہاں پر وہ پوائنٹس آف ڈیفرنس بھی ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ جو مہاہین مزمین ہیں اور جو بڑے ایڈیوگیشن کے ان سے استفادہ کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ اس پر باقاعدہ سٹڈی کریں کیونکہ یہ تو معمولی بات نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے اس کے لئے ایک پلیٹیکل ویل کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے گورننس کی ضرورت ہے ڈسپلن کی ضرورت ہے تو اگر یہ نیٹر سوپ کے گورنمنٹی چیزوں کو کریں لیکن فلحال تو یہ ایک سفار کرائی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ ہے مثال کے طور پر ایک دفعہ انہوں نے کہا جی انگلیش کمپلسری کر دیا کلاس ون سے پتہ چلا کہ انگلیش بڑھانے والے ٹیچرز ہی نہیں ہیں اب کلاس ون سے اگر آپ انگلیش کامن کرتے ہیں کمپلسری تو پھر آپ کو ہزاروں ٹیچرز رہی ہیں جو انگلیزی بڑھا وہ پتہ چلا کہ یہاں ہی نہیں تو پھر وہ ترک کر دیا تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ کام پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد بات میں پتہ چلے کہ یہ تو اس میں لیے یہ خرابلیاں تھیں میں سے یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم نے جس چیز کو پرموٹ کرنا ہے وہ پاکستانیت کو کرنا ہے اس کے لیے جتنے زیادہ سے زیادہ کامن فیکٹرز ہوں وہ بہتر ہے لیکن وہ جو دیفرنسز ہوتے ہیں کلچرل ڈیفرنسز ہیں پھر اور اس کے علاوہ ریجنل ڈیفرنسز ہیں ان کو بھی بدلہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہر صوبے کو اپنی ایڈینٹی عزیز ہوتی ہے ہر شخص کو اپنی زبان ہے تو وہ دونوں کو ایک سنتیز ہو جس میں پوائنٹس آف ڈیفرنس اور پوائنٹس آف ڈیفرنسز دونوں کا سنتیز ہو اور یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے بہت ماہرین جو ہیں ایڈیوکیشنی سے ہوں ایک خرابی ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ایڈیوکیشن کے مسائل ہیں وہ دورو کریٹس انسائل کر لیتے یہاں پاسوں بیٹھ کے جن کو ایڈیوکیشن کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے اگر آپ مدر حکومت سنجیدہ ہے تو اس کو یہ کام جو ہے وہ ایڈیوکیشنی جو ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں ریٹائرڈ پرمسپلز ہیں ریٹائرڈ ہر ماسٹرز ہیں ان سے استفادہ نہ چاہاں آپ یہ کسی سیکرٹی کے سپورٹو کر دیں ڈیفٹی سیکرٹی سیکرٹی ڈریکٹر بیٹھ کے وہ تو اس کام کو خراب کر دیں گے کیونکہ انہیں تجربہ نہیں ہے جنڈر ایکویڈیٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو نساب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے ہی بندے جو ہیں وہ ہیرو ہیں وہ جنگیں لڑتے ہیں گھر سے باہر کماتے ہیں لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں جب ہم تاریخ کو بھی کھولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں بھی خواتین جو ہیں وہ خیتوں میں بھی کام کر دی تھی اور ہر جگہ پہ جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا بہت بڑی فائٹرز بھی رہی ہیں تعلیمی نظام میں بھی انہوں نے بہت اہم کارنامے سار انجام دی ہیں بہت سارے سائنسی علوم میں بھی انہوں نے بہت ساری انوینشنز کی ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم کیونکہ آپ نائنٹین فوری سیون میں آپ پانچ سال رکے تھے اور آپ نے وہاں بھی بھی تھوڑا وہ تعلیم نہیں تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی نائنٹین سیونٹین نائن کے بعد ہمارے نصاب میں تبدیلی آئی اس کے بعد یہ گیپ سیادہ بڑھ گیا ہے یا یہ گیپ کم ہو گیا ہے یا ہم کسی سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ہونے چاہیے یہ گیپ سے کیا مراد ہے کس چیز کا گیپ جنڈر ایکویلٹی کے لئے آسکتے ہیں بچے جو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور ان کے دس سال تک ہی بچے کی تربیت ہو پاتی ہے اس کے بعد تو وہ پھر خود ایکسپریمنٹیشن اویرنس اباوت ہم اور ہر سیلف کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنڈر ایکویلٹی بکس کے سو یا کس طرح سے کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارت کیا ہے یہ ایک ہوتی ہے کہ یعنی اوٹومیٹک ایک چیز جو ہوتی ہے وہ گروہ کرتی ہے کچھ آئیڈیاز ہوتی ہیں جو ان کو نافذ نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو اس کے لئے مہون سازگر کیا جاتا ہے اور وہ چیزیں خود بود ہوتی ہیں مسئلہ پاکستان بڑھنے کے بعد کے جو سال تھے اس وقت ہماری آبادی کامتی نے خواتین اس وقت بھی سکولز بھی تھے خواتین کے کتوں میں بھی کام کرتی تھی اس کے بعد پارٹیسپیشن ان کی بڑھ رہی ہے ان کی ایڈوکیشن بھی بڑھ رہی ہے اور اگر سکولوں دیہات میں اگر یہ فیسلیٹی ہو کالجیز کی کیونکہ میرے علم میں بہت سے کیسد ہیں کہ رڑکیاں میٹر کے بعد دیہات میں وہ کالج میں جانا چاہتی ہیں لیکن وہ کالج اتنی دور ہے اور اس کے ایکسپینسز وہ نہیں کر سکتی ہیں تو جینڈر اینکویلٹی کو دور کرنے کے لیے کچھ فرض جو ہیں جو پرائز جو ہیں وہ حکومت کے بھی ہیں اور حکومت چونکہ ہر معاملے میں ان کی جو بجٹ الوکیشنز ہیں وہ پڑے انریالسٹک ہوتے ہیں ان کی اپنی پرائیٹیز ہوتی ہیں عوام کی پرائیٹیز جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں ان کے اپنے ذہن کے مطابق بنید تو یہ مسئلہ خود سےralہ کر چیavy نہیں جو لڑکیاں smokat وہ خود اس ایسے حل کر لیں گا یہ ویسٹ میں ایسا ہی ہو گا انہوں نے خود zelfدام 꿈 دلوا انہوں نے اپنے عوام کو اچھی جمعی دی اور یہ جو اس کا تعلق ہوتا ہے اقدار سے بھی ہوتا ہے مورل ریلیجیس ویلیو سے بھی ہوتا ہے تو مورل ریلیجیس ویلیوز جو ہوتے ہیں وہ کسی لاغ سے تو بھی بدل سکتی نا کانون سے وہ تو ایجوکیشن سے بدلتے ہیں تو گیو ایجوکیشن تو دی پیپل یہ آٹومیٹکلی مسئلہ صور دے گا بیسے اسلامی ممالک میں ہم اس لحاظ سے ہم بہت آگے ہیں کہ ہمارے عام پرائم مینسٹرز بھی باتون رہی اس کے علاوہ ہمارے لیڈی ڈاکٹرز بہت ہیں نرسز ہیں لیڈی کیچرز بہت ہیں فیکٹیوں میں کام ہوتے ہیں تو ایجوکی آرمی میں ائر فورس میں بھی ہیں تو بھی ہمارے رائیٹ ٹریک صرف کمی جو ہے تو وہ حکومت کی طرف سے جو ہونی چاہیے ایک چیز کو پینکپ ہونا چاہیے اس میں کمی ہے اگرانا یہ نہیں بھی سیئیس پرابلم کوئی قانون کی جب حکومت نہیں ہوگی اچھے قوانین بنیں گے تو یہ جو خرابیاں پائی جاتی ہیں یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ اس معاملے میں ہم موقفل بس ہر معاملے میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کتنا انٹریسٹ لیتی ہے اور پھر وہ انٹریسٹ لینے کے بعد جو وہ پلان بناتی ہے جو وہ کیا ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوا کہ بعض اوقات حکومت کے پلان ہی غلط ہوتی ہے اور پھر وہ کافی نقصان اٹھا کے مغزہ کر کے تو پھر وہ ہی واپس آتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیورکریسی میں بہت زیادہ یہ کرتے ہیں تکھیہ کرتے ہیں اگر کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے میڈیسن کا ہے تو ڈاکٹروں سے پوچھیں ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں ریٹائرڈ پروفیسر ہیں ریٹائرڈ پرنسپلٹ ہیں ریٹائرڈ آئی جیز ہیں تو آپ ان کو ایک بہت یعنی جو عمام کا بہترین طبقہ ہے بہترین دماغوں ہیں جو وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اب دیکھیں میں اپنے مثال دیتا ہوں کہ میں نے چالیس سال گورمنٹ کارل میں پڑھایا اور بہت زیادہ وہ میرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹاپ کرتے رہے ہیں ایک بار بھی کسی نے مجھے کانٹیکٹ نہیں کیا فورسز بنانے میں یا کسی پولیسی بیکنگ میں وہ پولیسی سیکرٹری صاحب کے لئے سے اوپر سے بنی بنائی آ جاتی ہے اور اس میں اس قدر بہاہیات قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں تو ٹیچرز بچارہ ہوتی ہے مجبور ہے اس کو پڑھانے کے لئے تو یہ ٹیچرز سے ٹیچرز کو کنسلٹ نہیں کرتے متعلقہ لوگوں کو کنسلٹ نہیں کرتے اور یہ بیوروکریسی ہولڈ اس کا جب ہوتنا قائم رکھتی ہے بیوروکریسی کے اپنے کام ہے تو اس کے پیرمیٹر کے اندر اسے کام کرنا ہے یہ نہ کہ ہر چیز جو ہے آج ایک شخص ہیلٹ سیکرٹری ہے تو کل رہا آپ اسے ایڈیوکیشن سیکرٹری ہوتا رہتے ہیں ابھی ایک شخص جس سے پتہ ہی نہیں ہے ایڈیوکیشن کیا ہے تو اس کی بجائے کیا کسی ریٹائرڈ وی سی کو نہیں لگانا چاہیے ایڈیوکیشن سیکرٹری کیا کسی یا ان سرویس جو ہوتے ہیں لوگ جو اس کام کو سمجھ دیا ہیں میں نے خود دیکھا کہ سیکرٹری میں میں ایڈیوکیشن میں تھا تو سیکرٹریز میں ملتا رہا ہوں اکثر سیکرٹری جنرم بلکل انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایڈیوکیشن کیا ہے وہ انتظامی معاملات اس کی ٹرانسپر وہاں کا اردہ اس کی ٹرانسپر وہاں کا اردہ بس یہ ہی ہوتا رہتا ہے ہمارے لفظوں میں پولیسی ہے ہی نہیں اور پولیسی اگر جب کبھی بنتی ہے تو اللہ جانے میں کون بناتا ہے کیونکہ ہمیں تو مجھے تو نہیں یاد کہ کبھی ہمیں انہوں نے پوچھا گورمنٹ کا اتنا بڑھائی جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی گورمنٹ کالیج کی کسی پروفیسر کو انہوں نے بس کبھی تکلفاں کبھی کہہ دیا جیے وارڈ نے بلا دیا اتر وائز ان کا نور کوئی نہیں ہے یہ ایک سب سے بڑی خراب دی ہے یہاں میں ایک وہ لوگ ساٹھ ساٹھ پر میں ریٹائر کر دیا بندے کو اب وہ تو ساٹھ ساٹھ پر میں انسان بڑا تجربے کار ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اس کے پاس تو آپ اس کو ناکارہ کر کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں اور جو جنگ لوگ ہیں سیکٹریز اور ڈیپٹی سیکٹریز اور ڈریکٹرز جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا تجربہ ہوتا ہے ان کے سکوردہ پالیسیاں کر دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا سر آپ سمجھتے ہیں کہ نساب میں ہم اگر جنڈر ایکویلیٹی کو شامل کریں تو اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے یہ دیکھیں کچھ مسائل ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ایمپیسائز کریں تو وہ بجائے فائدے کے الٹا نقصار مجھتا ہے اگر یہ بار بار ہم کہیں گے عورتوں مردوں کو برابری 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 تو وہ خام کا ذین میں آتا ہے کہ شاید یہ برابر نہیں ہے یعنی اس کا جو انٹیسیس ہے نا وہ ذین میں آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کو زیادہ دھوہرانے کی بجائے آپ ایک اوبرال ایسا پلان ہو جس میں خود ذین جو ہے وہ ایکوالیٹی کی طرف جائے بجائے کہ اس کے ڈسکرائب ایٹ ان سو منی ورڈز کے عورتوں مرد برابر ہونے چاہیے اس کو بیکراؤنڈ میں رکھیں ایڈوکیشن آپ کی ایسی ہو تعلیم نصاب ایسا ہو خود ذین جو ہے وہ اس طرف جائے کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ دونوں ہی ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں کو پیدا کیا تو زندگی کے لیے دنیا کے لیے ان دونوں کی شمول لیے ان دونوں کا قضاء ضروری ہے تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ انکانشس کی ایک لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے کیونکہ بعض مسائل ہوتے ہیں ان پر اگر آپ لفظی زورٹ دیں تو وہ بجائے فائدے کی اٹھا نقصان ہو جاتا ہے تو میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بچوں کے نصاب میں آپ اس قسم کی باتیں ڈالے کہ عورت اور مرد کو برابر ہونے چاہیے آپ بچوں کے ذین میں یہ بات ڈالے ہی نا کہ وہ برابر نہیں ہیں آپ ایڈوکیشن میں دیں کہ وہ خود بخود ذہن ان کا ذہاب ہو ایک ڈیویلپ ہو ان کا ذہاب ہو حقائق کو سمجھے نئے دور کے دقاظوں کو سمجھے تو اس طرح ایکچلی میرے سوال کا جو پرسپیکٹیو ہے اس میں یہ تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت سارے ایسے مزہ ہوئی ہیں یا کتابیں ہیں جنہا شروشل اس میں کہ آپ صرف تیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی زندگی ہے یا محمد بن قاسم کا واقعہ ہے یا ان کا سٹوریز بھی اگر سنای جا رہی ہیں تو اببال نے یہ کہا استاد نے یہ کہا اور یہاں تو اس میں کہیں پر بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی استانی نے کہا یا کسی ہماری لیڈی ڈاکٹر نے کہا یا ائر پائلٹ آفیسر پولیس آفیسر ومن نے کہا یا اس طرح کی چیزیں تو وہ اس کے پس منظر میں میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ہم یہ لفظ تو ان لوگوں کے لئے جو اس کو سمجھ سکتے ہیں یا وہاں پر جہاں پر اس کی ضرورت ہے یہ اووریوز ہو جاتا ہے کیونکہ انفرچنیٹلی ہم صرف اپنے لیویل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم جنرل لیویل کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی جنرل میں ہماری آپ کو بتا ہے سیونٹی پرسنٹ آبادی جب وہ جس طرح کی اس کو ہونا چاہیے ہیں ہاں سائن کی حد تک ساری ہی لٹریٹ ہے لیکن اس طرح سے اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہے ہماری تاریخ میں خواتین کا اتنا رول تو نہیں ہے لیکن جو ہیں وہ اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے مثال کے طور پر حضرت فاطمہ علیہ السلام اور جو حضرت اکرین کی زوجین ہیں اس کے علاوہ پھر ہماری ہسٹری میں ہیں رضیہ سلطانہ اس طرح اور لوگ بھی ہیں تو ان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے لیکن چونکہ وہ کم ہیں دیکھنا پاکسہ اپنے ہسٹری دیکھیں اسلام کی وہ سارے خلیفیہ جہاں سارے مرد تھے اسی طرح سارے کمانڈر مرد تھے تو وہ اتفاق یوں سمجھنے کے حالات ایسے ہیں کہ مردوں کی ڈومینیچن ڈومیننس رہی ہے اس لئے وہ ذکر کم ہے لیکن اس کی پروجیکشن ہونے جیے مثلا جو ہمارے کورسز ہیں اس میں ہماری لیڈیز جو ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامیں سر انجام کیے ان کی پروجیکشن ہونے جائے یہ فادمہ جناہ ہے اسی طرح اور برطین ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں ہی ساری جا تو وہ تو صحیح ہے ان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے لیکن یہ سٹوڈنٹس کو کانشیسلی کردانا چاہیے یعنی ہمارتوں کو پرموٹ کر دیں یہ انکانشیسلی آپ کام کریں بچے کن مکن ان کا ذیر اس طرف جائے یہ تو یہاں تک ہم فینش کرتے ہیں اس کو موسیقی